جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند حلقوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ یہ دعا یاد کر رہے ہیں اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد واسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک یہاں تک ہم گزشتہ حلقوں میں یاد کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں آج کی عبارت ہے وحسن عبادتک کے بعد واسألوک قلبا سلیما ولسانا صادقا اے اللہ میں تجھ سے سابقا تمام بھرائیوں کے ساتھ ساتھ قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں قلب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ دل میں یا سینے میں موجود دل کے لیے اس لیے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ قلب پلٹ پلٹ ہو جانا کبھی ادھر کبھی ادھر اس کا رخ کسی ایک جگہ پر مستقل جمع نہ رہنا اس کو کہتے ہیں کہ متقلب تو وہاں سے اس کے پلٹے رہنے کی کبھی ادھر جا رہا کبھی یہ خیال آگیا کبھی وہ خیال آگیا اس بنا پر اس دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اے رب جو کہ دلوں کو موڑتا ہے یا مقلب القلوب دلوں کو موڑنے والی ذات اے اللہ ثبت قلبی یا ثبت قلوبنا علا دینک ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے اس کو یہاں سے پھر ہرنے نہ پائیں یہ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی تو یہاں پر آج کی دعا میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھائیا کہ اس میں کوئی آلائشیں ادھر ادھر کوئی ٹیڑ میڑ وہ کچھ نہ ہونے پائے بلکہ وہ صحیح سالم دل ہمارے پاس رہے اور ہم اسی قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ جس میں کوئی آلائشیں نہ ہوں اور اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی اتداء وہ دل کے کسی ارادے سے ہی ہوتی ہے دل میں آپ کوئی ارادہ کرتے ہیں کوئی آدمی کسی جرم کا کسی غلطی کا کوئی در تھوڑی در ویسے فیصلہ پھر واپس آ گیا اس نے اصلاح کر لیا اور کچھ لوگ جو ہیں بچارے بس وہ گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ان کا دل کبھی واپس نہیں آتے بہت کبھی خیال آیا تو وہ بھی پھر الٹی طرف چل پڑے کہ اگر برائیاں کرتے کرتے انہیں دین کی طرف آنا ہوتا ہے تو پھر ایک دم دوسری اپوزٹ سائیڈ اختیار کر لیتے ہیں اور یا کسی مزار پہ جا گرتے ہیں کسی قبر پہ جا گرتے ہیں یا کسی اور بھول بھلیوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بدقسمت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ہماری دلوں کو اس طرح کے عمل سے بچائے تو قلب سلیم کی دعا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالی سے زبان کی سچائی کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلسانا صادقہ کبھی ایسا نہ ہونے پایا کہ کوئی لالچ کوئی خوف ہمارے دلوں کو یا ہماری زبان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیں دو ہی وجوہات ہوتی ہیں بالموم جھوٹ بولنے پر جو انسان کو امادہ کرتی ہیں یا تو خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ ہوتا ہے اور یہ دونوں برائیاں یا یہ دونوں پہلو ہمارے معاشرے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی برائیاں کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں اور ہمیں اپنے دلوں کی اپنی دوانوں کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم اپنی عملی کوشش کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی یاد رکھیں کہ اللہمہ انہا نسالوکا او اسالوکا قلبا سلیما ولسانا صادقا یہ تو ہی چھوٹی سی گفتگو اس دعا کے حوالے سے اور اس میں مرانا محترم عبدالباس صاحبی اگر حصہ لیں تو خوشی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ہے یہ دعا کیا ہے بلکہ دعاوں کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے قلب سلیم کی دعا جو مانگی جا رہی ہے قلب سلیم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے یوم لا انفع مالوں ولا بنون اللہ منت اللہ بقلب سلیم کہ قیامت کے دن اسی کو نجات ملے گی جس کے پاس جو ہے قلب سلیم ہو سلامت والا دل ہو اور پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ انسان کی جسم میں ایک ایسا حصہ ہے اگر وہ بگڑتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑتا ہے جب وہ صدھرتا ہے تو سارا جسم صدھر جاتا ہے وہ ہے دل تو دل جو ہے انسان کو چلانے والا انسان کے آزا کو چلانے والا ہے یا تو پھر نیکی پہ آمادہ کرتا ہے یا پھر برائے پہ آمادہ کرتا ہے صاحب بہنے پہ دعا مانگی کہ برائے پر آمادہ کرنے سے بچے رہیں اور پھر نیکی پر آمادہ کرنے کی توفیق ملیں اور اسی طرح زبان کے بارے میں بھی کہ سچی زبان اور نبی کریم یہ بھی دعا مانگا کرتے کہ اللہم تحر قلبی من النفاق اور یہ بھی کہ وَتَهِ الْلِسَانِ مِنَ الْقَذِبِ کہ میرے زبان کو جھوٹ سے بچا لے تو یہ جو خوبیاں ہیں انسان کے اندر اس کا دل جو ہے انسان کا سلامتی والا ہو اور جو ہے زبان سچی ہو یہ ایک سچے مومن کی علامتیں ہیں تو دل اور زبان جسم کے آزا ان تمام کے اندر جب صدھار آ جائے تو پھر یہ انسان کے لئے نجات کی امید انشارہ رکھی جا سکتی ہے جسے بھائی جزاکم اللہ خیرا تو سامن ہماری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائی بتائی اللہم انی اسألوک ثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد واسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألوک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألوک قلبا سلیما ولسانا صادقا اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پیش کیا جائے گا اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کے طرف ٹوانٹی نمبر سے سوال ہے کہ ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں پرابلم سالف ہونے کے لئے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں رزق کے لئے سورہ ملک پڑھتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لئے اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں شیطان بھگانے کے لئے کیا یہ عمل صحیح ہے جی صاحب ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کے بارے میں اس طریقے سے تعارف کروایا ہے سورة العنعام آیت نمبر ایک سو پچپن میں اس طرح وارد ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ مکمل بابرکت کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے احکام کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو اور اسی طرح تلاوت کا حکم دیا گیا سورة القحف آیت نمبر ستائیس میں وَتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس کی برابر تلاوت کرتے رہیں تو صحیح بے مکمل تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے نبی کریم واضح فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ صحیح مسلم کے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ قرآن کی تلاوت برابر کرتے رہو کیونکہ یہ قیامت جو ہے قرآن والے جو اس کی تلاوت کریں سمجھے اور عمل کریں ان کے حق میں سفارش کرنے والا بن کے آئے گا یہاں پر صحیح بھائی مکمل جو ہے پورے کے پورے قرآن کے بارے میں فضیلت بتائی گئی اب اس کے بعد کچھ مخصوص آیات مخصوص صورتیں ایسی ہیں بے شک ان کے بارے میں جو ہے فضیلت وارد ہے لیکن جو فضیلت مستند ہے اس فضیلت کی تصدیق کرتے ہوئے ہم اگر عمل کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ جو خصوصی فضیلت کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ عوام الناس کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو اس کے لئے جو ہے اپنی طرف سے بہت ساری فضیلتیں بنا دیں منگھڑت باتیں بنا دیں تاکہ لوگ جو ہے ان باتوں کی تصدیق کر کے قرآن کے خریب آ جائیں لیکن اس میں چونکہ اللہ اور رسول کے طرف ان فضیلتوں کو منصوب کیا جاتا ہے اسی لئے علماء نے اس بات کو ناجائز خرار دیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا دیں اور اللہ کا نام لے کر نبی کا نام لے کر بتا دیں کہ یہ فضیلت فلا صورت کے ساتھ جو ہے جو ہے جوڑی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے تو سورہ یاسین کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلتیں جو ہے پیش کی گئی ہیں اب ان میں سے مثال کے طور پر ایک تابعی سے ایک روایت مروی ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ یاسین دن کے ابتدائی وقت میں پڑھتا ہے تو اس کے تمام کام آسانی سے اس کے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور ایک روایت اس طرح ہے داریمی کے اندر بھی اس طرح مروی ہیں کوئی بندہ صبح میں اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو شام تک اس کے تمام کام آسانی سے حل ہو جاتے ہیں شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے کام حل ہو جاتے ہیں لیکن علماء نے کہا کہ تمام کی تمام روایت جو ہے ضعیف ہیں اسی لیے پورے قرآن کی تلاوت تو کریں لیکن اس کے اندر سورہ یاسن کے بارے میں جو فضیلت کی بات پیش کی گئی ہے وہ بات مستند نہیں ہے ویسے سورہ یاسن کبھی بھی پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سواب کا کام ہے فضیلت والا کام ہے اب اس کے بعد صاحب دوسری بات جو موصوف نے جو پیش کی ہے وہ ہے کہ سورت الواقعہ سورت الواقعہ کے بارے میں جو ہے جیسے ایک روایت جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رات میں سوتے وقت سورت الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے جو ہے فخر و فاقعے سے بچا لیا جاتا ہے اس کی زندگی سے فخر و فاقعے کو تنگ تنگ حالی کو دور کیا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت بھی مستند نہیں ہے اسی لیے اس کے اوپر یعنی یہ تصدیق کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کے بغیر اگر کوئی بندہ اہم تلاوت جو کرتا ہے سو رواقعہ آ جاتا ہے یا پھر ایسے ہی دلچسپی کے لیے پڑھ لیتا ہے لیکن اس فضیلت کا تیقنین اس فضیلت کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد صحبہ جہاں تک سورت الملک کا جو معاملہ ہے سورت الملک کے سسلے میں صحبہ بہت ساری روایتیں ہیں ان میں سے جیسے مثال کے طور پر ابو دعوت ترمیزی میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی جو ہے تیس آیت والی ایک صورت ہے کہ اس صورت نے جو ہے ایک شخص کی سپارش کی یہاں تک کہ اس کو جو ہے نجات مل گئی اس کی بخشش ہو گئی اسی طریقے سے جو دیگر روایت ہیں نسائے وغیرہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص جو ہے صورت الملک ہر رات پڑھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے عذاب القبر سے بچا لے اسی لیے اس صورت کا نام مانعہ مانعہ یعنی محفوظ رکھنے والی اور عذاب کو دور کرنے کا سبب بننے والی اس طرح جو ہے صورت الملک کے بارے میں فضیلت سے بھئی ملتی ہے اگر کوئی بندہ رات میں سونے سے پہلے ہر رات اگر پڑھ لیتا ہے یعنی آہ یا تو پھر وہ جو ہے عشاء کے فوراں پڑھ ہیں یا پھر جو ہے سونے کے وقت پڑھ ہیں یا پھر عشاء کی جو سنتیں ان کے اندر پڑھ لیں یا پھر تحجد میں پڑھ ہیں یعنی کسی بھی اخت اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں جو ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاں تک صورت البخرا کی جو بات آتی ہے صورت البخرا تو ما شاء اللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ان میں سے جو ان فضائل میں سے ایک فضیلت ہے جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ تم اپنے مکانات کو اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو اور یاد رکو شیطان جو ہے اس گھر سے دور چلا جاتا ہے جس گھر میں صورت البخرا پڑھی جاتی ہے تو صورت البخرا جو ہے اگر ہم گھر میں ویسے ہی تلاوت کے دوران تمام صورتوں کے ساتھ صورت البخرا کی بھی باری آتی ہے اور اگر کوئی بندہ خاص طور سے اس مقصد سے پڑھتا ہے سواب کے ساتھ ساتھ برکت کے ساتھ ساتھ کے گھر سے جو ہے شیاطین کو دور کیا جائے تو اس میں بھی جو ہے بالکل اس بات کی اجازت ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اس بات کی فضیلت جو ہے بیان فرماتے ہیں ان میں صحبت صورت البخرا مکمل اس کی بھی فضیلت والد ہے اور صورت البخرا کا جو ایک حصہ ہے یعنی آیت القرسی جو دو سو پچپن ہے آیت نمبر دو سو پچپن اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی بندہ رات میں سوتے وقت جو ہے اس آیت کو پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتہ آتا ہے اور اس کے خریب کوئی شیطان جو پڑھ کے سوتا ہے آیت القرسی اس کے خریب جو ہے کسی شیطان کو وہ آنے نہیں دیتا اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور حدیث ہمیں جو ملتی ہے بخاری اور مستعمی حضر ابو مسعود انصاری سے کہ صورت البخرا کی آخری دو آیت ایسی اگر کوئی بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے کسی بھی رات میں وہ دو ہی جو ہے اس بندے کے تحفظ کے لئے کافی ہو جاتی ہیں تو یہ تمام فضیلتیں صورت البخرا سے تعلق رکھتی ہے اگر کوئی بندہ اس طرح صورت البخرا مکمل پڑھے کوشش کرے یعنی ایسا نہیں کہ ایک رات میں ختم کرے یعنی تسلسل کے ساتھ ہر دن تھوڑی تھوڑی سوڑی تھوڑا حصہ پڑھیں اور اگر خاص طور پر رات میں جو ہے یعنی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو آیت القرسی آمند رسول وغیرہ پڑھ کے استفادہ وک کر سکتا ہے تو مطلب صورت البخرا کے بارے میں جو فضائل وارد صحب ہے وہ زیادہ مستند ہیں جزاکم اللہ خیرن صورت بخرا اور صورت ملک ان دونوں کے بارے میں جی جی بالکل صحب ہے ویسے البانی صاحب صورت یاسین کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صورت یاسین کے بارے جتنی روایتیں ساری غلط ہے سوائے اس کے کہ انسانی ضرورتوں کی یا حاجتوں کی تکمیل کے حوالے سے جو روایت ہے وہ حسن درجہ تک پہنچ رہی ہے جی تحسین کا درجہ دو ہے بتاتے ہیں جی صاحب ہے اگلا سوال لیتے ہیں چوالیس نمبر سے سوال ہے کہ اگر کوئی نماز میں سورہ علق پڑھے اور صورت کے لاست میں یا آخر میں سجدہ میں جائے پھر اٹھ کر کچھ پڑھے یا رکو میں جا سکتا ہے جی صاحب ہے اس کے بارے بتانا یہ ہے کہ جو سجد تلاوت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے جسے علماء نے سنت یا موقع دا بتایا ہے اور صحیح مسلم میں ابو حریرہ سے حدیث مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مرد یا خاتون سجد تلاوت کرے اس پر جو ہے وہ مسلمان کو اس مسلمان کو تو عجر ملتا ہے لیکن شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہے سجدہ کر کے جنت پاتا ہے اور شیطان نے سجدہ کو ٹھکرا کر جہنمی بن رہا ہے تو یہ بات یہاں پہ ملتی ہے دوسری بات بخاری میں جو حدیث ملتی ہیں ان کی رشنے میں بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ جو سجد تلاوت ہے زیادہ تر آپ کریں کبھی یہ سجدہ چھوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہیں اب تیسری بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ جہری نمازوں میں سورت العلق پڑھنے کے لئے تردد کرتے ہیں کیونکہ کوئی امام صاحب نماز میں سورت العلق پڑھا دیں اب اس کے بعد سورت العلق کے آخر میں سجدہ آ گیا اب سجدہ آ گیا تو کیا رکو میں جائیں گے سجدے میں جائیں گے اگر رکو کریں گے تو آدھے لوگ رکو کریں گے پیچھے جو لوگ مختدی آدھے لوگ سجدہ کریں گے اگر سجدہ کریں گے تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب سجدہ آیا رکو کر رہے ہیں اسی لئے بہت سارے لوگ تردد میں رہتے ہیں اس کا آسان علماء نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے احتیاطاً اگر سورت العلق یا کوئی بھی سجدے والی آیت پڑھاتے ہیں امام صاحب جہری نماز میں تو پیچھے مختدی حضرات کو بتا دے کہ اب جو ہے پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ آنے والا ہے ہم سجدہ کریں گے اس طرح واضح کریں گے اگر سجدہ نہیں کرنا چاہتے گناہ نہیں ہیں ثواب بھی نہیں ہوگا گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن بتا دے کہ آیت آئی گی لیکن ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے اس طرح جو ہے واضح کر دیں اب اس کے بعد صاحب جو صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ اگر کسی بندے نے جو صورت العلق کی تلاوت کر لی اب اس کے بعد وہ سجدہ کرنا چاہتا ہے اور سجدہ میں چلا گیا اب اس کے بعد اگر اس سجدہ کرنا چاہیں سجدہ کریں بالکل ٹھیک ہے زیادہ ثواب کا کام ہے اگر سجدہ نہ کرنا چاہے رکو میں چلا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی نے سجدہ کر لیا اب اس کے بعد اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ رکو ہوتا ہے قیام سے رکو میں جانے کو لیکن کوئی بندہ ایسا نہ کہے کہ چونکہ میں نے سجدہ کر لیا سجدے کے بعد جو ہے آدھا اٹھ کر میں رکو کر لوں گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ مکمل کھڑے ہونا اس کے لیے فرض ہوگا ضروری ہوگا کہ سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہو اب کھڑے ہونے کے بعد سہبی تین صورت یعنی تین حالات پیش آ سکتے ہیں یعنی تین تاریخیوں بندہ اپنا سکتا ہے ایک تو یہ کہ سیدھا جو ہے وہ سجدے یعنی رکو میں چلا جائے لیکن زیادہ علماء نے کہا کہ زیادہ تر علماء کہتے ہیں اس طرح نہ کریں بلکہ اس بندے کو چاہے کچھ نہ کچھ وہ پڑھے اس کے بعد جو ہے وہ رکو میں جائے ایک تو یہ قول ہو گیا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورت العلق کے بعد آتی ہے سورت القدر انہا انزلناہو تو وہ بندہ سجدہ کر کے کھڑا ہو انہا انزلنا پڑھے اس کے بعد اگر کوئی بندہ قلو اللہ بھی پڑھنا چاہتا ہے سورت العلق کے بعد سجدہ کیا اٹھ کر کھڑا ہو اس کے بعد پھر رکو میں گیا تو اس طرح بھی جو سہبت یعنی تمام طریقے اپنا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اسی لئے اس میں کوئی سختی بغیرہ یعنی بلکہ الجھن ہے نہ سمجھے بلکہ آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے چوالس نمبر سے کہ قیامت اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری فضیلت کی باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں یعنی آپ کی خربت حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ چلیں اور ایک صحابی جب پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں تو آپ یعنی ایک صحابی جو صوبان نامی صحابی جو نبی کریم کی خدمت کیا کرتے تھے تو نبی کریم نے جو ہے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے مانگ لو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے تو انہوں نے پیارے نبی نے ان کو جواب دیا کہ اگر ایسا ہے تو فعینی علی نفسی کا بکثرتی سجود کہ تم جو ہے کسرت سے سجدیے کیا کرو علماء نے بتایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد نمازوں کے علاوہ جو ہے نوافل بھی کسرت سے پڑھا کرو تاکہ تمہارا درجہ جو ہے اتنا انچا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ مقام دے دے کہ نبی کے ساتھ رہنے کا موقع تم کو ملے نبی کے ملاقات اور نبی کے پاس آنے جانے کی سہولت تم کو جنت میں حاصل ہو اور دوسری بات جو ہے ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ جو لوگ کسرت سے نبی کریم پر درود پڑھا کریں گے وہ نبی کریم کے خریب رہیں گے اور ایک بات ہمیں جو ملتی ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں خسن اخلاق کے جو مالک ہوتے ہیں اس نے اخلاق کی پابندی کرنے والے وہ بھی قیامت کے دن پیار نبی کے خریب رہیں گے اور ایک بات جو ہمیں ملتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے والے اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں اس طرح یعنی جو کمزور لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں ان کی مدد کرنے والے بھی پیار نبی کے خریب رہیں گے اور ایک بات ہمیں ملتی ہے ایک صحابی نے آ کر پیار نبی سے کہا کہ قیامت کب آئے گی تو پیار نبی نے بتایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ تیاری تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ احب اللہ ورسولہ میرے دل میں اللہ کی محبت اور اسی طرح جو ہے نبی کریم کی محبت ہے تب پیار نبی نے کہا کہ انتا معمن احببتا تم جن سے محبت کرتے تھے دنیا میں انہی کے ساتھ قیامت کے دن رہو گے ایسے بہت سارے دلائل جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت رکھیں آپ کے طریقے پہ چلیں اور آپ پر درود پڑھیں اور حسن اخلاق اپنا اس طرح امید ہے کہ انشاءاللہ پیارے نبی کی صحبت میں جو ہے رہنے کا آنے جانے کا موقع جنت میں مل جائے جزاکو اللہ خیر بلنہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی بلکہ ایک سے زیادہ دعا ہیں جو جس میں جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی رفاقت کے حصول کے لیے اللہ سے دعا ماں گئی ایک دعا تو ہم نے اپنے پروگرام میں حلقہ میں اپنے مہت بہترین دعا تھی صاحب بھائی اگر سامین کو یاد دلانے تو وہ دعا تھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا جنات الخلد یہ دعا تھی جو ہم نے پروگرام میں آخری ساتھ جو ہے وہ یہی کہ اے اللہ تو ہمیں جنت کے اعلی ترین مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہ دعا کا احتمام کریں تو انشاءاللہ مقصد حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ جی صاحب بھائی انشاءاللہ اگلا سوال مولنا اکتیس نمبر سے تھٹیون نمبر سے کہ بچوں کو عمرہ کرانا ہو تو کیا طریقہ ہوگا جی صاحب بھائی اس کے بارے بتانا یہ ہے بچوں کے عمرے کے سلسلے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرے کی بڑی فضیلت ہے اور کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد جب دوسرا عمرہ ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان جو گناہ اگر ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں چونکہ بچوں کے گناہ نہیں ہوتے تو پھر ان کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہوں بچوں کو چھوڑ کر تو جا نہیں سکتے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اب اس کے بعد سب ہے بچوں کو جب لے کے جاتے ہیں تو لے کر جانے کے بعد پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو پھر بچوں کا عمرہ نہ کروائیں تاکہ جو ہے بچوں کی ذمہ داری سمحالنے کے وجہ سے خود جو پیرنٹس ہیں ان کو اگر عمرہ آدھا کرنے میں مشقت ہوتی ہے عمرے کے ارکان میں کوتا ہی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو پھر بچوں کا عمرہ نہ کروائیں بلکہ بچوں کو جو ہے ایسے عام حالت میں رہنے دے پھر پیرنٹس جو ہے ماں باپ عمرہ کرنے یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے لیکن اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہوں یہ چاہتے ہوں کہ تھوڑی ہم محنت کریں گے دعا کریں کہ اللہ یہ کام آسان کرے پھر آپ یہ محنت شروع کریں کہ بچوں کو بھی ہم لوگ سمحال لیں گے ان کا عمرہ کروائیں گے تاکہ بچوں کے حق میں بھی ماں باپ کی طرح بچوں کو بھی عمرہ کا سواب مل جائے تو ماں باپ جو ہے جو کام خود کرتے ہیں عمرے کے عامال مناسق ادا کرتے ہیں تو بچوں سے بھی وہ کروائیں اب اس میں صاحب بچوں کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو بچے جو ہے سن شعور کا پہنچے کے ہوں یا پھر اس سے کم عمر والے ہوں سن شعور کا مطلب علمہ نے بتایا کہ تقریباً سات سال کی عمر یا اس سے زیادہ اگر بچے ہوں لڑکا یا لڑکی تو پھر ایک شعور ان کے اندر آتا ہے کہ پھر وضو ہے کے نہیں وضو ٹوٹا کے نہیں پھر جو کچھ ماں باپ کہیں تو پھر وہ دہرا سکتے ہیں تو اگر کوئی بچہ یعنی اگر چار سال سے پانچ سال کبھی بھی اگر سن شعور کا پہنچ کر جو ہے ماں باپ کی بات سمجھتا ہے اس سے اگر کہا جائے کہ بیٹے یہ کہو اللہم لبیک بعمرہ لبیک اللہم لبیک ان باتوں کو سمجھتا ہے تو آپ جو ہے تمام کام اسی سے کروائیں جیسے ماں باپ جو ہے جیسے ہم لڑکے کا ذکر کرتے ہیں کہ والد کی طرح اس کا بھی احرام پہنا اس کو بھی احرام باندھیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے اگر وہ بچہ شعور کا پہنچ چکا ہے اس کی زبان سے آپ جو ہے تلبیہ کہلائیں اور اگر تلبیہ کہنے کے خابل نہیں ہے تو ان کی والد جو ہے یا والد یا والدہ جو ہے بچے کی طرف سے اللہم لبیک بعمرہ کہہ کر اس بچے کی طرف سے ان کہہ کر بچے کا نام لے کے کہہ کہ یا اللہم فلاں بچے کی طرف سے تلبیہ پکار رہیں تو پھر اس بچے کو جو ہے جس طرح ماں باپ خشبو وغیرہ سے بال کٹنے سے بچ کے رہتے خود تو بچے کو بھی بچا کے رکھیں اس طرح جو ہے جب ماں باپ عمرہ کرتے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ جس سے ابھی احرام باندھ لیا بچے نے تو بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کے بہت چھوٹا ہے تو پھر گود میں لے کے یا پھر کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے بچوں کے ساتھ جو ہے تواف کریں اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نسائی کریں اس کے بعد پھر جو بچوں کے سر کے بال جو ہے منوائیں اس طرح سہبے آرام سے اور آسانی سے جو ہے جس طرح پیرنٹس عمرہ کرتے ہیں ان کا عمرہ بھی آرام سے ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے بچوں کو عمرے کا سواب لکھا جائے گا اور ماں باپ نے چونکہ محنت کی ہے اسی لئے جو ماں باپ کو بھی برابر سواب ملے گا جیسا کہ ہم بخاریک حدیث میں پاتے ہیں جب ایک خاتون نے پیارے نبی کے سامنے ایک بچے کو اٹھایا اور کہا کہ کیا اس بچے کا حج صحیح ہوگا نبی کریم نے کہا کہ ہاں نعم ولکی عجر تو اس بچے کا حج صحیح ہوگا اور تم کو اس پر عجر ملے گا تو اس طرح جو ہے بچہ اور بچے کے ماں باپ انشاءاللہ دونوں بھی سواب میں برابر کیریٹ کا معاملہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے جس صاحب ہے یہ معاملات فٹا سا جو ہے وہ نازک رہتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے ہم اختصار کے ساتھ یہ کہیں گے کہ سب سے پہلی بات اگر عمرے پہ جانے کا پروگرام بنا ہوا ہے تو ہم ایسی بہنوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کے لئے لئے ڈاکٹر کے پاس جائیں جا کر مشورہ کریں اور جو ان کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں تو وہ لیڈیز کا پروگرام اس طرح بنائے کہ ان کے جو ایام ہوتے ہیں مخصوص ایام ان ایام سے ہٹ کر جو ہے سفر مقرر کریں لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ایام تبدیل کرنے سے جو ہے ہیسک ایام بھی جو ہے وہ اسی پابندی سے آئیں کبھی کبھی سفر کے وجہ سے بھی جو ہے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے یا پھر ایک گھر میں کئی خواتین ہو تو پھر یعنی کسی شخص کی وائف ہے بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں تو پھر یہ ایام سب کے ایک ہی یعنی ایک ہی وقت میں آنا اور جب جائیں تب نہ آنا اس بات کی کوئی زمانت نہیں رہتی اسی لیے احتیاط یہ کریں کہ لیں ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہے دوائے وغیرہ علاج وغیرہ کروالیں علاج کا مطلب انہیں عارضی طور پر اس معاملے کو اس عارضے کو مؤخر کرنے والی جو دوائیں ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ عمرے کا سفر آرام سے مکمل ہو جائے جیسے عمرے کا سفر مکمل ہوتا ہے پھر دوائی بند کر دے تو پھر جو ہے نارمل طریقے سے صورتحال جو جو ماہواری جو ہوتی ہے وہ پیشہ سکتی ہے تو اس میں احتیاط کریں صحیح بھئی یہ تو ہوگی ایک بات لیکن اگر کوئی خاتون یہ استعمال نہیں کرتی بھول گئی یا استعمال نہیں کرنا چاہتی یا کسی وجہ سے جو ہے معاملہ پیشہ آگیا تو کب پیشہ آئے یہ سوچا جائے گا کہ کیا احرام باننے سے پہلے احرام باننے کے بعد کب یہ صورتحال پیش آئی اگر یہ ماہواری پیشہ آتی احرام باننے سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ یا تو سفر مؤخر کریں لیکن سفر اگر مقرر ہے قافلہ ہے پلین ہے اس طرح ہو تو آپ نکل پڑیں اور جو ہے حیض و نفاس کی حالت میں خاتون احرام بان سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم علماء نے بات پیش کی کہ جب یعنی جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اسما بنت عمیس عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ وائف تھی اسما بنت عمیس جب جو ہے ان کے ڈیلوری ہوئی تو اس وقت جو ہے محمد بن عبو بکر کی ولادت ہوئی تو انہوں نے پیارے نبی کے پاس سوال بھیجا کہ اب کیا کیا جائے تو نبی قریب نے کہا یعنی اب وہ نفاس کی حالت میں ہیں بلیڈنگ چل رہی ہے تو پیارے نبی نے بتایا کہ اسی حالت میں کچھ یعنی مضبوط کپڑے وغیرہ وہ لپیٹ لیں اس کے بعد پھر جو ہے احرام باندھیں تو اس طرح جو ہے حیض کی حالت میں احرام باندھا جا سکتا ہے اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد خاتون اگر حیض بند ہو گیا ماہواری ختم ہو گی تو غسل کر کے پاک ساف ہو کر تواف کے لے جائیں لیکن اگر ماہواری بند نہیں ہوئی تو پھر مکہ مکرمہ میں اپنے روم وغیرہ میں انتظار کریں مکہ مکرمہ میں گھومیں پھریں لیکن مسجد حرام میں نہ جا یہاں تک کہ یہ معاملہ بن نہ ہو جائے جیسے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد خاتون جو ہے نہا کے ساف ہو کر پھر تواف کرے گی پھر سعی کرے گی اور صاحب یہاں پر ایک اور باتی پیش آتی ہے کہ اگر تواف کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے تو پھر کوئی اس میں گھمرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ صرف تواف کے لیے ہائز کی حالت سے پاک ساف رہنا یہ ضروری ہے لیکن اگر تواف ہو چکا تواف کے بعد اگر یہ معاملہ پیش آتا ماہواری پیش آتی ہے تو سعی کی جا سکتی ہے سعی کے لیے پاک ساف رہنا باوز رہنا یا پھر حیث پاک رہنا اس کی کوئی شرط نہیں رہتی اسی لیے جو ہے اگر تواف کے بعد یہ صورت حال پیش آئی تو پھر کوئی حرج نہیں سعی کر لیں اس کے بعد جو ہے اپنے سر کے بالوں کو خاتن چونکہ یعنی کنارے تھوڑے سے کٹواتی ہے اس کے بعد اس کا عمرہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ نے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے یوسیب بھائی جزاکم اللہ خیرن اسے موضوع سے ملتا جلتا سوال اگر ولادت کے بعد چالیس رو سے پہلے خون بند ہو جائے اور عورت نماز شروع کر دے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا نماز جاری رکھے اور کیا پیریئرز کے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ دن ہوتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے جس سب ہے یہ خواتین سے تعلق رکھنے والے مخصوص جو حالات رہتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے یہ بات پیش کی کہ نفاس کی جو مدت رہتی ہے اس کے بارے میں دو قول پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نفاس کی جو کثیر ترین جو مدت ہوتی ہے وہ جو ہے چالیس دن کی ہوتی ہے اور اقل ترین مدت یعنی کم از کم اس کے بارے میں علماء نے بتایا کہ کوئی اس کی تحدید نہیں ہے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی کو صرف چند خطرے آ جائیں پھر نفاس کا جو وہ خون ہے وہ بند ہو جائے بلیڈنگ بند ہو جائے تو اقل ترین یعنی منمم کے لئے کوئی اس میں تحدید نہیں ہے کسی خاتون کو یہ معاملہ نہیں پیش آتا ہے اور اکثر خواتین کو 99% زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے کم از کم مدت چونکہ اس میں مقرر نہیں ہے اسی لئے کوئی خاتون جیسے ہی پاک و صاف ہو جاتی ہے اسی وقت تو غسل کرے اس کے بعد نماز روزے وغیرہ کا آغاز کر دے اس میں یہ قول تو یہ ہو گیا صحبہ اس قول کی دلیل چالیس دن کی دلیل ہم نے جو بات پیش کی ابو دعوت ترمیزی کے اندر امی سلمہ سے حدیث مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نفاس والی خاتون اور دوسرا قول اس میں صاحب بھائی وہ ہے ساٹھ دن کا ایک اور قول ساٹھ دن کا بھی ہے لیکن زیادہ تر جو راج قول ہے وہ چالیس دن جو ہے اکثر خواتین کو چالیس دن جو ہے وہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے اب آتی ہے صاحب بھائی اگر کسی کو چالیس دن سے زیادہ بلیڈنگ جاری رہی تو وہ کیا کرے گی تولماع یہ بات پیش کہتے ہیں صاحب بھائی کہ چالیس دن کے بعد اگر بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس خاتون کو جو حیث کے ایام جو آتے تھے کیا چالیس دن کے بعد وہی تاریخ اگر آئی یعنی چالیس دن نفاس کے ہو گئے اس کے بعد پھر حیث کے ایام آ گئے تو اس طریقے سے جو ہے وہ حیث کے سات دن یا چھے دن جو بھی اس کے مقرن ہیں ان دنوں کا انتظار کرے گی ان دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی روزے نہیں رکھے گی اس کے بعد جیسے ہی چالیس دن نفاس والے پھر حیث کے چھے یا سات دن وہ گزر جانے کے بعد غسل کر کے پھر نماز روزے کا آغاز کرے گی اب اس کے بعد اگر وہ اس کے مقررہ دن نہیں تھے یعنی چالیس دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کی جو تاریخ جو ہے نفاس ختم ہونے کی تاریخ حیث کے ایام سے وہ ملتی جلتی نہیں تو پھر اسے استحاذہ کہا جائے گا یعنی یہ بیماری کا خون کہا جائے گا ایسی صورت میں وہ خاتون جو ہے بالکل یعنی انتظار نہیں کرے گی بلکہ غسل کرے گی نہائے گی پاک و صاف ہوگی اور نماز روزے کا آغاز کر دے گی وہ خون وہ بلیڈنگ بند ہونے کا انتظار نہیں کرے گی اب صاحب بھئی جو یعنی مصف یا خاتون نے جو بھی سوال پیش کی یا کہ اگر بلیڈنگ جو ہے چالیس دن سے پہلے بند ہو گئی تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر چالیس دن سے پہلے اگر کسی خاتون کی بلیڈنگ بند ہو گئی تو خاتون اس وقت جو ہے نہائے گی اور پاک و صاف شمار ہوگی اور نماز روزے کا آغاز کر دے گی یعنی جتنے بھی دن پاک و صاف رہی چاہے وہ پانچ دن چھ دن سات دن جتنے بھی مدد جو ہے اس کو مل گئی ان دنوں میں جو ہے وہ پاک و صاف ہو کر نماز روزے کا آغاز کرے گی اب اس کے بعد پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو گئی اور یہ چالیس دن کے اندر ہی اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو دوبارہ پھر نماز روزہ وغیرہ چھوڑے گی کیونکہ چالیس دن کے اندر اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے لیکن اگر یہ یعنی چالیس دن کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاتون جو ہے جیسے مثال کے طور پر پائنتیس دن کو پاک و صاف ہو گئی اور پائنتیس دن پاک و صاف ہونے کے بعد جو ہے نماز روزے کا آغاز اس نے کیا اور پھر چالیس دن ہونے کے بعد دوبارہ جو بلیڈنگ کا آغاز ہوا تب اس کو جو ہے اسے نفاس کے خون میں نہیں شمار کیا جائے گا بلکہ یہ جو ہے ایک بیماری کا خون شمار کیا جائے گا پھر وہ خاتون جو ہے ہر نماز کے لئے وضو کرتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے نماز روزہ وغیرہ جاری رکھے گی اور اس وقت کا خیال رکھے کہ جو بلیڈنگ وغیرہ ہے وہ باہر نہ آنے پائے اور جو نماز کا لباس اس کو نہ لگنے پائے نماز کے جگہ جائے نماز ہے یا پھر نماز کا جو اوپر والا لباس ہے اس کو یہ خون جو ہے نہ لگنے پہ اس طرح احتیاط کرتے ہیں وہ خاتون جو ہے نماز روزہ وغیرہ جاری رکھے گی جس سے بھائیں جزاکون اللہ خیرن اکتیس نمبر سے دوسرا سوال کیا بچے کو دودھ پلانے سے وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا ڈائپر چینج کرنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور کپڑے چینج کرنا پڑتے ہیں اس کے بارے میں صاحب بھائی بتانا یہ ہے کہ جب ہم حادث پہ غور کرتے ہیں تو وضو کو توڑنے والے بہت سارے اسباب جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جیسے ہوا کا خارج ہونا یا پھر قضاء حاجت کے لیے جانا اس طرح کئی اسباب بتائے گئے ہیں لیکن کہیں بھی کسی بھی جو ہے حدیث کے اندر جو ہے کوئی ماں اگر دودھ پلاتی ہے بچے یا بچی کو تو اس کے وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا ذکر چونکہ ہمیں نہیں ملتا ہے یعنی یہ بات صحیح ہے کہ جسم سے یعنی نجاست کے مقامات سے کوئی چیز اگر خارج ہوتی ہے اس پر وضو فرض ہوتا ہے لیکن دودھ کا جو معاملہ ہے وہ نجاست کا مقام نہیں ہے اور جو چیز نکلتی ہے وہ نجس چیز نہیں ہے اسی لیے دودھ جو ہے یعنی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں کیونکہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے صحیح میں یہ ہو گئی ایک اپتدائی بات لیکن بعض اطبعہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو دودھ پلانے کے وقت جو ہے اگر کوئی رتوبت جو ہے خارج ہوتی ہے رتوبت سے مراد یعنی نجاست کے مقامات سے تو ایسی صورت میں جو ہے اسے ہم کہیں گے کہ دودھ کے وجہ سے نہیں بلکہ رتوبت خارج ہونے کے وجہ سے جو ہے چاہے وہ دودھ پلانے کے وجہ سے کہ نیا وضو کر کے اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھے صحیح یہ ہو گئی پہلی بات جہاں تک روزی کی حالت میں جو ہے دودھ پلانے کے وجہ سے روزہ ٹوٹتا کے نہیں اس کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ روزی کی حالت میں کوئی ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اجازت ہے کہ اگر روزی کی حالت میں دودھ پلانے کے وجہ سے اس ماں کا دودھ کم ہونے کے وجہ سے بچے کو اگر شدید مشقت ہوتی ہے یا اس ماں کو شدید کمزوری لاحق ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوتی تو اس کو اجازت ہے کہ ماں رمضان میں جو ہے وہ روزے چھوڑے اور جب اس کی حالت جو ہے یعنی بچہ جو ہے کچھ بڑا ہو جائے اور اس ماں کو جو ہے یہ مشقت کم ہو جائے تو پھر وہ خاتون چھوٹے ہوئے روزوں کی خضا کرے گی لیکن اس ماں کو مشقت نہیں ہے نہ بچے کو تکلیف ہے نہ ماں کو تکلیف ہے ایسے صورت میں وہ خاتون جو ہے ماں ہے رمضان میں روزے مکمل کرے لیکن کیا دودھ پلانے کے وجہ سے پھر نفسی ہی روزہ ٹوٹا کے نہیں یا روزہ مکرو ہوگا کے نہیں تو علماء کی تحقیق یہی ہے کہ دودھ پلانے کے وجہ سے نہ تو اس ماں کا روزہ یعنی اس کا نہ تو ثواب کم ہوتا ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے بلکہ روزہ اپنی جگہ صحیح ہوگا اور اس میں نہ کوئی کراہت ہے نہ ثواب میں کمی آئے گی اس طرح خاتون کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے جس ہے بھائی دو ہی حصے تھے اور اگلا حصہ تھا کہ ڈائپر چین کرنے سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے اور کپریت چین کرنا ہوتے ہیں یا نہیں جس ہے بھائی دراصل اس کا جو جواب ہے یہ جو ہے اس کے کئی پہلوں جو ہے پائے جاتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے یا بچی اس کا جو ڈائپر ہے پیمپر یا ڈائپر جسم کہتے ہیں اسے اگر وہ جو ہے تبدیل کرتی ہے اور جب تبدیل کرتی ہے اس کا ہاتھ جو ہے بچوں کے پریویٹ پارٹس کو نہیں لگتا ہے تو ایسی ہی ڈائپر کو چینج کر دیا اور اس کے بعد جو پہلے سے تھا اس کو ہٹا دیا پھر دوسرا جو ہے پہنا دیا اور بچے کی جسم کو ہاتھ نہیں لگا اسی صورت میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اگر ڈائپر کو پیشاپ تھا کوئی نجاست تھی وہ ہاتھ کو اگر لگ جائے ایسی صورت میں ایسی ماں جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ دھو کر صاف کر لے یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں پہ نجاست لگی ہو اگر وہ دھو لیتی ہے ایسی صورت میں جو وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن صاحب یہاں پہ سوال پیش آتا ہے اگر کسی خاتون نے بچے کا جو ڈائپر ہے اس کو چینج کیا اس وقت جو ہے اس کا ہاتھ بچے کے پریویٹ پارٹس کو لگ گیا تو کیا ایسی صورت میں جو ہے ایسی ماں کا وضو ٹوٹ جائے گا یا پھر وہ وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس کا وضو جاری رہے گا تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی دو تحقیقات ہیں ایک تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا ہاتھ جو ہے چاہے خود اپنے پریویٹ پارٹس کو لگ جائے یا پھر کسی مرد یا خاتون یا بچہ یا بچی چھوٹے یا بڑے کسی بھی شخص کے جسم کو لگ جائے اس مقام پہ نجاست کے مقامات پہ تو اس کا وضو بلکل ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں دوبارہ نیا وضو کھنا ضروری ہوگا اس کے بارے میں جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں جیسا کہ ترمیزی وغیرہ میں روایت مری ترمیزی ابو دعوت نسائی ابن ماجا کے اندر بسرہ بنت صفوان سے پیارے نبی کا ارشاد ہے اگر کسی نے اپنے ذکر کو اپنے پریویٹ پارس کو اپنا ہاتھ لگا دیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس وقت تک نماز نہ پڑے یہاں تک دوبارہ وضو نہ کرے اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجا اور مسلم احمد کے اندر حضرت ام حبیبہ سے اگر کسی نے اپنے نجاست کے مقام کو ہاتھ لگایا تو اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کریں اب ایک تو ہوگی صاحب بھائی یہ روایات ایک طرف دوسری تابع دعوت ترمیزی میں تلخ بن علی سے حدیث مروی ہے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کا ہاتھ اپنے نجاست کے مقام کو لگ جائے یعنی پریویٹ پارس کو تو اس کا جواب نبی کریم نے دیا کہ انما ہوا بضعتم منکا وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے اب ایک طرف یہ بات بتائی گئے کہ اس مقام کو چھونے سے وضو ٹوٹا ہے دوسری طرف بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے جیسے یعنی یہ ہاتھ ہے پیر ہے ٹخنا ہے کوہنی ہے تو وہاں پہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹا نہیں ہے تو یہاں پر علماء جو ہے جو علماء اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹا ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی خاتون بچے کو اگر دھولاتی ہے صاف کرتی ہے اور اس کا ہاتھ ماں کا ہاتھ بچے کو وہاں پہ لگ جاتا ہے تو اس وقت اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ دوبارہ وضو کریں تو اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں جن میں ابن بعض بھی شامل ہیں لیکن دوسری طرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے بعد ابن عسیم رحمہ اللہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ شہوت سے لگاتا ہے شہوت سے لگانا مطلب لطف اندوز ہوتا ہے اور ارتوبت بھی خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو جب تک شہوت نہ ہو غلطی سے لگ گیا ہاتھ چلا گیا اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ صاف کرتی ہے جس کی یعنی صفائی کے وقت اس کا ہاتھ بے شک بچے کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے اس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کو اگر صاف کرتی ہے نہلاتی ہے یا پھر ڈیپر صاف کرتی ہے تو چونکہ ماں اپنے بیٹے کو صاف کرتی ہے شہوت کا کوئی ذرا برابر تصور نہیں ہوتا تو ماں اگر صاف کرے تو اس پر جو اس ماں کا وضوع ٹوٹے گا نہیں اس کا وضوع پر قرار رہے گا لیکن صفائی کرنے کے بعد اس یعنی بچے کی صفائی کرنے کے بعد ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح جو اسابن وغیرہ سے دھولے صاف کر لیں اس طرح اس کے دونوں ہاتھ صاف ہو جائیں گے لیکن اس کی وجہ سے وضوع نہیں ٹوٹے گا وضوع دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہوگا اور یہی بات جو ہے زیادہ راجے معلوم ہوتی ہے جسے بھائی جزاک اللہ خیرن اگلا سوال فارٹی چکس نمبر سے آیا ہے اور لکھا ہے کہ صدق جاریہ مرہوم اپنی زندگی میں کرنے سے ہوگا یا اس کے وارث کریں گے تو ٹھیک ہوگا اس طرح اس کے بارے بتانا یہ ہے جو حدیث عام طور سے اس سے پہلے بھی جو ہے کئی بار سامین کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر کوئی شخص صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کوئی مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام جو عامال تمام نیکیاں جو ہے منقطع ہوتی ہیں سوائے تین کے صدق جاریہ اور علم ینتفع بیہ اور والد صالح یدعو لہ اس کے اندر صدق جاریہ کا ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ جانے سے پہلے زندگی میں کوئی صدق جاریہ کر دیتا ہے اور اس کے دنیا کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہوں تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے سواب اس کو ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے جب تک وہ زندہ تھا تب بھی اس کو فائدہ ہوتا رہا اور دنیا سے جائے گا تب بھی وہ جو ہے سواب اس کے سواب میں نام عامال میں اضافہ ہوتا رہے گا روح کو سکون ملے گا اور اگر سزا اگر تھی تو سزا میں تخفیف ہوگی اور درجات کو بلندی حاصل ہوتی رہے گی تو اسے بھئی یہ فائدہ تو ہوتا رہے گا اور اگر کوئی کسی شخص نے دنیا میں صدق جاریہ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اگر اس کی طرف سے کسی نے بھی کیا ہو چاہے اس کے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار جو بھی اگر کسی نے کسی مرہوم کی طرف سے مرہومہ کی طرف سے سواب جاریہ صدق جاریہ کا کوئی کام کیا ہو اس کی وجہ سے جو ہے برابر مرہومین کو سواب ملتا رہے گا ان میں سے ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی نے پیارے نبی سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے جو ہے کس سواب کا کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کیا کروں تو نبی کریم نے بتایا کہ تو اپنی ماں کی طرف سے جو ایک کواں کھدوا دو تاکہ لوگ اس کوئے کے پانی سے برابر فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس میں یہ بات بتائی جاری ہے کہ جب وہ صحابی اپنی والدہ کی طرف سے پیسہ تو خرچ کرنے والے صحابی ان کو تو سواب انشاءاللہ ملے گا لیکن وہ چونکہ اپنی والدہ کی طرف سے نیابت کرتے ہیں وہ سواب کا کام کر رہے ہیں تو نبی کریم کے حدیث کی روشنے میں بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک لوگ اس کوئے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو تب تک جو ہے اس مرہوم کو یا اس مرہوم آن کو انشاءاللہ سواب ملتا رہے گا اسی طرح جو ہے صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات سے کسی صحابی نے کسی باغ کو جو ہے وہ وقف کر دیا کسی صحابی نے کچھ اور خیرات کر دی تاکہ مرہومین کو بھی سواب جاری رہے تو اس طرح جو صحابی خود کوئی بندہ اپنی طرف سے نیکی کرتا ہے یا کسی کی طرف سے دوسرا جو ہے نیابت کرتے ہوئے صدق جاریہ کا انتظام کرتا ہے جب تک جو ہے اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے گا تب تک جو ہے چاہے خود اپنی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو برابر انشاءاللہ سواب ملتا رہے گا کیونکہ اس طرح سواب نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں ہے صاحب بھائی چونکہ نیت اس نے کی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے اور ان کی طرف سے خود یعنی مندہ کر رہا ہے نیت جو ہے کسی کو سواب پہنچانے کی ہے دونوں برابر انشاءاللہ سواب میں شریک رہیں گے شامل لہیں گے جس ہے بھائی بے اذنی اللہ تعالی فورٹسکس نمبر سے اگلا سوال ہے اور موضوع ماشاءاللہ تبدیل ہوا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کوئی یہودی مسلمان ہوئے تھے جس ہے بھائی واقعی اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آیا ہیں بہت سارے واقعات ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو ہم ایک ساتھ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ایک تو واقعہ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو صحابی ہیں تو اس صحابی نے جو ہے دین اسلام کو قبول کیا اس طریقے سے کہ یہ عبداللہ بن سلام جو ہے یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدین منورہ میں تشریف لے آئے تو چونکہ وہ طورت و انجیل پڑے ہوئے تھے ان کو معلوم تھا کہ پیارے نبی کی صفات اور پیارے نبی کے علامتیں کون کونسی ہیں انہوں نے سوچا کہ میں آ کر جو ہے آزما کے دیکھوں کہ واقعی جو ہے یہ صاحب سچے نبی ہے کے نہیں تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جب وہ آئے تھے آ کر جو ہے صحاب کرام کے ساتھ آ کر وہ شامل ہو کے بیٹھ گئے تو نبی کریم کی مبارک زبان سے الفاظ جاری تھے کہ ایوہ الناس اتعموا الطعام وصیلوا الارحام وافش السلام واتعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام اے لوگو تم لوگ جو ہے سلام کرنا اس کو عام کرو اور اس کے بعد رات کے اندھیروں میں نماز پڑھتے رہو لوگوں کو کھانا کھلاو اگر اس طرح کرو گے تو تم لوگ جو ہے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو یہ بات سن رہے تھے عبداللہ بن سلام تو عبداللہ کا نام تھا اصل میں دراصل جو ہے نا حسین یعنی حسین کا مطلب ہوتا ہے قلعہ اینی حا سواد نونسد تو حسین بن سلام تھا ان کا نام تو سلام ان کے والد کا نام تھا تو وہ جو ہے بار بار سلام کا لفظ سنتے جو ان کے والد کا نام تھا تو وہ سامنے آگئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے یا محمد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر سچے نبی ہو تو میرے سوالات کا جواب آپ دیجئے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے جو ہے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو پھر کونسی غزہ کھائیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شادی کے بعد جو ہے کسی کو لڑکا ہوتا کسی کو لڑکی ہوتی یہ اس کی وجہ کیا ہے تو نبی کریم نے بتایا کہ سب سے پہلے جنت والوں کو جو ہے مچھلی کی تلی ملے گی اور یعنی مچھلی کے دل کا حصہ ملے گا اور دوسرا سوال جو تھا کہ قیامت جو شروع ہوگی لوگوں کو آگ جو ہے مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جو ہے وہ ہاں کے لے جائے گی تیسرا جو سوال تھا کہ جب نکاح ہو تو اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب ہوتا تو پھر لڑکی ہوگی اور مرد کا پانی اگر عورت کے پانی پہ غالب ہوتا اس صورت میں جو ہے لڑکا ہوگا تو اس طرح بتایا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ کے اسلام کو خبول کیا تو ایک جو ہے واقعہ ان کا ملتا سہب بھائی اور اس کے بعد ان کے بعد جو ہے یہ تمام یہودیوں کے لئے بہت بڑی حجت ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم جن کو وہ حجت مانتے تھے ان کو اپنے لئے ایک نمونہ مانتے تھے تو اس کے بعد یہودیوں کے پاس انکار کا کوئی جو ہے سبب نہیں رہ جاتا اس کے ساتھ بھئی پیارے نبی کی جو ما شاء اللہ کئی ازواج متحرہ تھے ان میں سے حضرت سفیہ بنت حیی بن اختب یہودیوں کے بہت بڑا سردار یہودیوں کا سردار تو حیی بن اختب بہت بڑا کٹر دشمن تھا اس کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو حیی بن اختب اور اس کا بھائی یا اس کا نام تھا یاسر اس طرح تھا تو دونوں کا معلوم تھا کہ یہ جو ہے پیارے نبی جو ہے وہ سچے نبی ہیں لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حسد کے وجہ سے جو ہے نبوت محمدی کو ٹھکرایا لیکن حضرت سفیہ بنت حیی یہودی سردار کی بیٹے حضرت سفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دین اسلام کو خبول کیا اور امہات المومنین نے شامل ہو گئی اس طرح اور کئی یہودیوں کا ذکرہ ہمیں ملتا ہے اور آج تک بھی ما شاء اللہ کئی یہودی ہدایت پاتے اور دین اسلام میں آ کر جو ہے جنت کے حق دار بنتے ہیں یوسیب بھائی جزاکو اللہ خیرا اگلا سوال ٹونٹی نمبر سے ہے اور ما شاء اللہ ان کے ذرے آنے والے سوالات کی تعداد کا صرف میں ہے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ کرنا چاہیے تو ان دونوں کا مطلب سمجھا دیجئے نیر صاحب ہے بے شک رقیہ کی ترغیب دی گئی اور اس کے بارے میں کئی دلائل ہیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کسی مرض کی شکایت ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آیا اور پیارے نبی کا رقیہ کیا یعنی آپ کے اوپر دم کیا قرآن اور دعا پڑھ کر آپ کے لئے دعا کی اور اسی طرح آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے لئے بھی پیارے نبی نے جو ترغیب دی کہ تم جو ہے رقیہ کرتی رہو خود نبی کریم جب بیمار ہو جاتے تو جب آپ اپنے اوپر رقیہ نہیں کر سکتے تو آئیشہ صدیقہ رقیہ کرتی یعنی جو آخری تینوں قل پڑھ کر جو ہے دعا کرتی تھی تو اس طرح اور خود نبی کریم صحابہ اکرام کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہے قرآن پڑھ کے دعا کے ذریعے رقیہ کرتے رہو تو رقیہ کی ترغیب دی گئے صاحب بھئی کیونکہ مسلمان جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے دعا اور دوسرے نمبر پر ہے دعا تو دونوں کی ترغیب دی گئی دعا بھی کرتے رہیں دعا بھی کرتے رہیں اب یہاں پر صاحب بھئی ہمیں جو بات ملتی ہے کہ دعا کی ترغیب تو اب ہمیں مل گئی لیکن جس حدیث میں بتایا گیا کہ رقیہ نہ کریں یا رقیہ نہیں کرواتے اس کی ہم اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی کہ نبی کریم کے سامنے جو ہے قیامت کے مناظر پیش کیے گئے کہ امتی زیادہ تعداد میں ہیں تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہے امت محمدیہ کی تعداد اب اس کے بعد جو ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ایک طرف تو ہے لیکن ان میں سے جو ہے جنت میں جانے والے کچھ مخصوص ایسے لوگ ہیں جن کی جو خوبیاں ہیں کہ ستر ہزار ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے بغیر کسی محاسبے کے جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد پیارے نبی یہ بات جو ہے مسجد میں سنا کر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اپنے کمرے میں چلے گئے اب صحابہ اکرام پریشان تھے کہ اب اس کا حل کیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے تو اس کے بعد جب پیارے نبی باہر تشریف لے آئے تو پیارے نبی نے صحابہ کی اس دلچسپی کے وجہ سے سمجھایا اور بتایا کہ ہم اللہذین لا يسترقون یہ وہ لوگ ہیں جو ستر ہزار ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ رقیہ نہیں کرواتے ولا اتطیرون بدشگون نہیں لیتے ولا اکتوون اپنے جسم پر جو ہے وہ داغ نہیں لگاتے اور اپنے رب پر مکمل توقل کرتے ہیں تو یہ بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس رضی رانو سے مروی ہے جو کہ نبی کریم نے اس طرح بات پیش کی صحابہ یہاں پر ایک تو نبی کریم نے رقیہ کا نیکی ترغیب دید دوسری طرف جو ہے رقیہ کرتے ہیں رقیہ کا مطلب یعنی قرآن یا احادیث کی دعاوں کے ذریعے علاج کروانا چاہے وہ جنات و شیعتین سے بچنے کے لیے ہو حسد سے بچنے کے لیے ہو یا پھر جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے کسی بھی مقصد سے رقیہ جو کروانا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چونکہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی تو یہ لوگ جو ستر ہزار جو نیک جو خوش نصیب بندے ہیں خوش نصیب مسلمان ہیں تو پھر یہ رقیہ نہیں کرواتے اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے مختلف اقوال پیش کیا ہیں ان میں سے ایک قول علماء نے جو پیش کیا وہ یہ ہے کہ رقیہ کروانا کسی سے طلب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ توقل اتنا زیادہ بھروسہ ان کا ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور کسی کے سامنے جھکتے نہیں اور اپنا تعلق اللہ کی زبا کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑتے لیکن اگر کوئی بندہ ان کے لئے رقیہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ خود جو ہے بزاعت ہے خود کسی سے گزارش نہیں کرتے کہ تم آقر ہمارے لئے رقیہ کرو ہمارے لئے دعا کرو اس طرح کے درخواست وہ نہیں کرتے بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ پر مکمل توقل کرتے ہیں تو اس توقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور یہ جو توقل کرنے والے بندے ان کا آپس میں جو ہے مضبوط تعلق اس کا ثبوت ملتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے تو پھر یہ جو ہے جنت میں براہ راست داخل ہوں گے سہبہ یہ یعنی امت کی ما شاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں ستر ہزار بے شک یہ بہت ہی یعنی محدود تعداد ہیں لیکن ان کے بارے میں جو خوبی بتائی گئی تو ستر ہزار کا مقصد علماء نے بتایا کہ یا تو اس سے مقصد جو ہے ستر ہزار ہی ہے یا پھر عربستان میں عربی زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت بڑی تعداد اگر کسی کو بتانا ہو تو ستر ہزار کی تعداد عام طور سے بتائی جاتی ہے تو بے راستر ہزار میں کون کون ہوں گے اس کو تو اللہ تعالی بہتر تاریخ سے جانتا ہے ناموں کے ساتھ تو ہم نہیں جانتے لیکن ان کی خوبیاں ان کی صفات پیارے نبی نے بتائیں ہم کوشش کریں ستر ہزار اگر ہم اس خابل نہ ہو جیسے ہمیں کہتے ہیں سہب بھائی کہ امتحان میں پاس ہونے والے یعنی سو نمبر میں سے کوئی نبی نمبر لینے والا اسی ستر ساٹھ فیصل دینے والے جو ہوں گے اسی طرح ہم لوگ اگر نبی نمبر جن کا ذکر ہے بھی ادھر آیا ہوا ہے جو ستر ہزار والے اگر ہم ستر ہزار والے نہ ہو تو کم اس کم ہاتھ ساتھ لے کے چلیں اور اگر کوتائی ہوگی تو توبہ استغفار کریں اس طرح جو خوبیاں جو اسباب بتائیں گے ہیں جنت میں جانے کے ان کی پابندی کریں تاکہ زیادہ سزیادہ بلند درجے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکیں جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن ملن آخر میں جا اپنے توجہ دلائی کہ وہ کام کریں جو یہ ستر ہزار کیا کرتے تھے تو انشاءاللہ ہم اس راستے پر چل پڑیں گے تو کچھ نہ کچھ نہ انتیجہ ہمیں مل ہی جائے گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی جنت میں پہنچا دے انشاءاللہ ٹونٹی نمبر کا دوسرا سوال کچھ مسلمان ہیلوین سیلیبیڈٹ کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے جس صحبہ اس کے بارے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے موصف نے کہا لفظ مسلمان اور پھر ہیلوین دونوں کو جوڑ کے سوال جب کیا گیا سب بھائن تو اگر کوئی مسلمان ایسی غلط جو چیز ہے غلط جو کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو اس کے اسلام کا ثبوت ملتا ہے کوئی بندہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے بارے میں بھی متشکک ہو چکا کہ دین اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے نعوذ باللہ تو یہ اس حد تک جو ہے یہ جو فیسٹیول ہے جس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے سب بھائن کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ جو عام طور سے عیسائیوں کے پاس جو ہے یہ فیسٹیول جو ہے اس کو وہاں پہ لوگ مناتے ہیں خود کئی عیسائی ایسے ہیں جو اس سے نفرت کرتے ہیں جو اکٹوبر کا جو مہنہ اس کی 31 تاریخ کو جو ہے مناتے ہیں اور جس کے اندر جو ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بدروحیں آتی ہیں اور بدروحیں اس دنیا کے اندر ان کا تصرف ہوتا ان کے حکومت چلتی ہے اور پھر جو ہے ان کو بھگانے کے لئے بہت سارے کام کرنا ہوتا ان کو خوش کرنے کے لئے ان کے پرستش کرنے کے لئے بہت سارے کھانے بنا جاتے تقسیم کی جاتے ہیں تو یہ تمام جو ہے شرکیا خائد جو شرکیا یعنی یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے جو عیسائی خود اس سے بہت سارے عیسائی اس سے نفرت کرتے ہیں ایسا شرکیا جو ہے عمل اور اعتخاد اس میں پایا جاتا ہے اسی لئے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے غیرت مند بنے اس بات کو مانے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام جب اللہ تعالی کے پاس پسندیدہ قابل قبول دین اسلام ہمارے پاس ہیں اس دین سے ہٹ کر جو ہے غیروں کا وہ عمل وہ عقیدہ جو کہ اسلام کے اخائد سے ٹکرائے اس سے بچنا یہ مسلمانوں کے لئے ان کے ایمان کا تقاظہ ہیں اور پھر ایسے اعتخاد اور غلط عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ ان میں شامل کرنے والا عمل بن جاتا ہے جیسا کہ ابو داود میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے من تشبہ بی قوم فہوا منہم کہ ایسے معاملات میں اگر کوئی شخص کسی یعنی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا اسی لئے ایسے اخائد ایسے عامال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں دین اسلام میں خوشی کے بہت سارے مواقع ہم ان کی پیروی کرنے کی جو شرکیا اور پھر ایسے بیدت کے کام جن کے اندر شرک پایا جائے اور پھر جو دین اسلام سے دور کریں ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں چونکہ یہ کام اللہ اور رسول سے دور کرنے والے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا تھا اسے چاہے کہ توبہ استغفار کریں اور اپنے گھروں سے اپنے معاشرے سے جو ہیلووین کا جو ذکر کیا گیا ایسی چیزوں کو بلکل دور کر دیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس لی معاشرے کو بچا کے رکھیں یوسیب بھائی جزاکم اللہ خیرن بہت شکریہ محترم عرن عبدالباسط علیہ بری صاحب کے آپ تشریف لائے اور آپ نے سامین کے سوالوں کے جواب بتا فرمائے سامین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بے ادن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کے روز رات نو بجے آپ سے اس پروگرام میں پھر مناقات ہوگی اور آئندہ جمعہ ہم انشاءاللہ ٹیلیفون کے ذریعہ آپ سامین کے سوالات وصول کر سکیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا